جنیوہ جا کر بھیک مانگتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی پی ٹی اے چیرمن امران خان کی حکومتی ٹولے پر تنقید زمان پارک میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے مرقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ معیشت سنبھالنے کے دعوے دار آج اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں تیرہ جماعتوں پر مشتمل حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر معیشت تباہ کر دی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے جنیوہ جا کر بھیک مانگنے پر حکومت کو شرم دلاتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ نا اہل اور نالائک ٹولہ جنیوہ سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا آج معیشت نہ سنبھلی تو کل ان کا نقصان ریاست کو ہوگا اقتدار کی حوث میں اندھے حکمران مہنگائی کا توفان لے کر آئے ہیں چہدی پرویز الہی سے ملاقات میں امران خان نے ملک میں آٹے کی صورتحال اور پنجاب اساملی میں اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی اور پنجاب اساملی کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی اس کے علاوہ پی ٹی آئی چیئرمین نے پرویز الہی کی حکومت کی پنجاب میں کارکردگی کو سراحتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ڈائریکشن مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جب یہ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملک پر مسلط بے ہس ٹولے نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے یہ لوگ عوام کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے این اروں کے ذریعے اپنے آپ کو کلیر کرانے میں لگے ہوئے ہیں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے